اب ذرہ بات اس شخص کی کرتے ہیں جس کا چرچار نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ پوری ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک میں بھی وہ اچھایا ہوا ہے کیونکہ اپنی شناکت دوکہ دہی اور جالسازی کی شناکت جو اس نے ظاہر کیا ہے کہ پی ایم او آفس کے اندر وہ کام کر رہا ہے اس سلسلے میں جمہ کشمیر کے اندر کوچ گزشتہ دو سالوں کے دوران تین سالوں کے دوران وہ جمہ کشمیر کے مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور خود کو وزیراعظم دفتر کے اندر ایڈیشنل ڈیریکٹر کے طور پر زہر کرنے والا کرن بائی پٹیل اس سے گریفتار کیا گیا ہے تحقیقات کرنے کے لیے تحقیقات کے لیے تین رکنی ٹیم وہ تشکیل دی گئی ہے اور پولیس کی جو تین رکنی ٹیم ہے وہ گجرات کے لیے بھی روانہ ہوئی کیونکہ ان کا تعلق گجرات سے ہی ہے تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے ہیں سرینگر جہاں ہمارے ساتھ ہے فیصل ریاست فال لائن پر اس مصلے کی بات کرے تو قریباً دو مارش کو ایک انپس نشاط پولیس کیشن کو حاصل ہو رہے تھے کہ کوئی شکل جو باہر سے آیا ہے کرمنل انٹینشن کی وجہ سے یہاں پہ کافی زیادہ ہرکتیں ان کی دیکھیں جا رہی ہے تو اس کے بعد پولیس کی ایڈیم تشکیل دی گئی ہے جو تمہیں کاروائی سٹارٹ کی اور سب سے پہلے جو ہے یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ جو شکل سے کہا سے آیا ہے ہیک کو اور یہاں پہ ہی کیا کر رہا ہے روم نمبر ایک ایک زیرو سات میں یہ رہ رہا تھا تو وہاں وہاں پہ بھی گئے اور وہاں پہ پوری طریقے سے چھاند بھی ان کر کے یہ پتہ چلا کہ یہ جو شخص خود کو ایڈیشنل ڈیریکٹر ڈیریکٹر بتا رہا ہے پی ایم او سٹارٹ جی ایک کم پہنے یہ اثر میں کوئی آفیسر نہیں ہے کوئی ہائی پروفائل آفیسر نہیں ہے یہ ایک پراؤڈ ہے جو کہ خود کو بتا رہا ہے کہ میں ایڈیشنل ڈیریکٹر ہوں تو اس کے بعد پولیس نے اس کو ایڈیشنل کیا تھا کوئی ایک ایڈیشنل پہنے تو کسی اس کو کوئی پیش کیا گیا تھا اور اس کے لئے پولیس ریمارٹ میں وہ ختم ہو گئے تو آپ اس کو جریشنل ریمارٹ میں جو کہ لیا گیا ہے ابھی تین رکھنے کیم جو ہے پولیس نے بنائی ہے جو کہ اس مسئلے کو پوری تریکیتر انگرسٹیگیٹ کر رہی ہے اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایک تین جو ہے ایڈیشنل روانہ ہوئی کیونکہ یہ گنگار کر رہے ہیں تو کافی ٹائم سی ایک ایڈیشنل میں رہ رہا ہے حالانکہ آپ کو میں یہ بتا دوں علمی کی بات ہے کہ ابھی تک سرکرار کو پتہ نہیں چل پایا کہ یہ کون ہے کیا ہے کس طریقے سے یہ سیکیورٹی کا سیکیورٹی کا بھی فائدہ ہوتھا رہا ہے اس کے ساتھ اس کو ایک بلڈ پروف گاڑی بھی دی گئی ہے سیکیورٹی دی گئی ہے اور کئی ہائی بیروکریٹس کے ساتھ یہ اس کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جہاں پہ انہوں نے روزکرار کی باتیں کی یا جو یہاں کی سیکیورٹی کے حوالے سے باتیں کی اور جو یہاں پہ انیمپلائی میں دیکھا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ میٹنگ یہ کر رہا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا اصل میں اس کا مقصد ہے کیا اور کس طریقے سے یہ یہاں کی سرکرار کو جو ہے ٹوکیرڈوں کے میں رکھ رہا ہے حال میں یہ دو پتری بھی اس نے ٹوئر کیا تھا تو وہاں پہ بھی کچھ آفیشل اس کے ساتھ ملے تھے اور ابھی سکت دو ٹپٹی کمیسنروں کے ساتھ اس کی میٹنگ بھی ہوئی ہیں کہاں پہ مختلف امور پہ یہ بات یہ ڈسیٹن بھی ہوا تھا لیکن اس کے بعد جیسے پولیس کے پاس انپوٹس آئے تو پولیس نے کاروائی سٹارٹ کی تو کاروائی کے دوران یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی ڈائریکٹر نہیں ہے یہ کوئی ہائی پروفائل آفیشل نہیں ہے بلکہ یہ فراؤڈسٹر ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ فائدہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے یا میٹریل بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے جب کر رہا ہے اس میں کافی زیادہ لوگوں کو مٹھا جا ہے ان کو ان پر بھی حکوم کلا رہا تھا کہ ایسا کیجئے ایسا نہیں کیجئے تو کافی زیادہ شدائطیں اس کی محصول ہوئی ہیں تو کاروائی جاری ہے تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا کچھ مقصد آئیت سے کس مقصد سے یہ ایسا کر رہا تھا اور کیا کچھ انپنشنز اس کے تھے کیا کوئی کلیل یا انپنشنٹر میں ایسا کی حرکت جو ہے کیا انٹرنیشنل تو نہیں تھی تو اس کے حوالے سے کاروائی چاہ رہی ہے جیسے کاروائی ختم ہوگی اس کے بعد صرف فیصل ریاض آپ کا یہ تھے فیصل ریاض تبستہ